اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید مطلوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو بڑے مزدار ہونے والی ہے آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کرکٹ کے کچھ ایسے اجساد کے بارے میں جنہوں نے کرکٹر اور کرکٹ ورڈ کو جنجوڑ کر رکھ دیا یعنی میں آج بتانے والا ہوں آپ کو کچھ ایسے خطرناک ترین باؤنسر کے بارے میں جنہوں نے بیٹسمنوں کو زخمی کر کے رکھ دیا دوستو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن پریس کر دے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے چلیے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو بات کرتے ہیں شوہ بختر ورسز گیری کرسٹن کی دوستو آپ کو شوہ بختر کا خطرناک باؤنسر دکھاتے ہیں جس پر ساؤتھ افریقین بیٹسمن گیری کرسٹن زخمی ہو گئے تھے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ایک میچ کے دوران شوہ بختر نے گیری کرسٹن کو ایک تیز باؤنسر پھینکا جو ان کا ہیلمٹ چیرتے ہوئے ان کے چیرے پر جا لگا گیری کرسٹن زخمی آلت میں گر پڑے بعد میں وہ چیرے پر کپڑا ریپیٹھے ہوئے گراؤنڈ سے باہر چلے گئے تھے جیمز انڈرسن ورسز ڈینیل فلائن انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے درمیان ہونے والے ایک ٹیسٹ میچ کے دوران جیمز انڈرسن باؤنسر پر باؤنسر مار رہے تھے ایسے ہی ایک باؤنسر کا سامنا ڈینیل فلائن نے کیا جسے وہ کھیلنے میں ناکام رہے اور گیند ہلمٹ سے گزرتے ہوئے ان کے جبرے میں جا لگی یہ گیند اتنی تیز تھی کہ ڈینیل فلائن کے دو دان ٹوٹ گئے اور وہ زخمی آلت میں زمین پر گر پڑے ہلمٹ بیٹس مین کے لیے پروٹیکشن کا کام کرتا ہے لیکن ڈینیل فلائن کی قسمت اتنی خراب تھی کہ ہلمٹ نے ان کو بچانے سے انکار کر دیا دوستو اب بات کرتے ہیں جوفرا آرچر ورسز سمیت کی دوستو یہ کلپ دوہزار بیس میں ہونے والی ایشس سیریز کا ہے جب انگلینڈ کے ابرتے ہوئے تیز ترین بالر اور اسٹیلیا کے نمبر ون بیٹس مین آمنے سامنے ہوتے ہیں تب سمیت آؤٹ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے جس پر جوفرا آرچر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ باؤنسر پر باؤنسر کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہی ایک باؤنسر جس کی رفتار تقریباً ایک سو چیون کلومیٹر فی گینٹا کی تھی تیزی سے سمیت کی طرف آ رہا تھا جس سے بچنے کے لیے سمیت نیچے جھکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر بال کی رفتار اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ ان کو نیچے جھکنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور گینٹ سیدھی ان کی گردن پر جا لگتی ہے جس کی وجہ سے یہ زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہیں یہ لمبا شائکی نے کرکٹ اور اسٹیلین پلئر سمیت انگلینڈ کی پوری ٹیم کو پریشان کر دیتا ہے کیونکہ ایسا ہی ایک واقعہ اسٹیلین پلئر کی جان لے چکا تھا تو تو اب بات کرتے ہیں لیسٹ ملنگا کے یارکر کی لیسٹ ملنگا ورسز رائیلی روسو لیسٹ ملنگا کا ایک خطرناک باؤنسر جس میں رائیلی روسو خون ہو جاتے ہیں دراصل یہ ایک کرکٹ لیگ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے جب ساؤتھ افریکن پلئر رائیلی روسو لیسٹ ملنگا کا سامنا کرتے ہیں اور تیز رفتار باؤنسل کو پل کرنے کے چکر میں نکام ہو جاتے ہیں اور بال ان کے ہلمٹ کو توڑتی ہوئی ان کے موں پر جا لگتی ہے اس کے بعد رائیلی روسو زمین پر گر جاتے ہیں اور ان کی آنکھ کے قریب سے خون بینے لگتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اسٹیلیا کے ایک ناموار کرکٹر فلپس اوگ کی ڈیتھ کی دوستو سال 2014 کرکٹ کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین سال تھا کیونکہ اس سال دنیا کرکٹ میں ایک ایسا حدثہ پیش آیا تھا جس نے پوری کرکٹ پرڈ کو جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا پچیس نومبر 2014 کو اسٹیلی بیٹس مین فلپس اوگ ایک باؤنسر کو ہک کرتے انجری کا شکار ہو جاتے ہیں جس کے بعد مکمل بے اوشہ جاتے ہیں اسپتال منتقل کر دیے جاتے ہیں ڈاکٹر اگلے چوبیس گھنٹے نائت اہم قرار دیتے ہیں اور دعائیں مانگنے کی اپیل کرتے ہیں اس واقعے نے کرکٹ نیشن پر اتنا زیادہ اثر چھوڑا کہ ہر طرف فلپس اوگ کی صحتیابی کی دعائیں مانگی جانے لگی مگر اس آج سے کہ دو دن بعد اسٹیلیا کے لیے چھپیس ٹیسٹ اور پچیس ونڈے کھیلنے والے فلپس اوگ صرف پچیس سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کی موت نے کئی نامور کرکٹر جیسے مائیکل کرارک اور میچل جانسن کے بولنگ پر اثر ڈالا اس واقعے کے بعد اسٹیلوی کرکٹر لائن بھی متاثر ہوئی دوستو کرکٹ کا یہ واقعہ شائع کی نے کرکٹ کو رودا دینے کے لیے کافی تھا جس کی وجہ ایک پاؤنسر بنی موسیقی